دنیا کی پانچ سب سے مہنگی کارے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن اون کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی کوئی ویڈیو آپ مرس نہ کر پائیں دوستو اگر آپ ایک ایسی کار ڈونڈ رہے ہیں جو دکھنے میں کافی سٹائلش اور اس کی پرفارمیس ایک سپورٹ کار کی طرح ہو تو آپ کو یہ کار ضرور پسند آنے والی ہے حالانکہ اس گاری کو خریدنے کے لیے آپ کو 32 کروڑ پر دینے ہوگے اس کار کے پیچھے کی ہیڈ لائٹ سے ہوا نکلنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تاکہ ہوا کی فورس کی وجہ سے اس گاری کی رفتار کم نہ ہو جائے یہ کار صرف تین سیکٹ کی اندر ہی سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے نمبر فور ٹوین جیٹ سوپر کار دوستو اس آدمی جس کا نام ریانوک ہے اس کا بھی ڈریم تھا کہ اس کے پاس ایک فراری کار ہو اس لیے اس نے خود ہی ایک فراری کی طرح دکھنے والی کار بنانے کا فیصلہ کیا جسے مکمل کرنے میں اسے چودہ سال لگ گئے دوستو اس کار کی سپیڈ برہانے کے لیے اس نے ائرکرافٹ کے دو جیٹ انجن اس کار پر انسٹال کر دیئے جو کہ اس گاری کی رفتار کو بہت تیز کر دیں گے لیکن آج تک اس آدمی نے اس کار کی میکسیمم سپیڈ کو ٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس سے اس کی کار کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کی چودہ سال کی محنت صرف کچھ ہی سیکنڈ میں ہوا ہو سکتی ہے نمبر تھری سیٹ ایمل ایکس دوستو آپ نے کئی موویز میں ہوا میں اڑنے والی گاریاں تو دیکھی ہی ہوں گی اسی بات کو ریل بنانے کے لیے اس کار کو ڈیزائن کیا گیا ہے جو فیوچر میں آپ کو سر کو پڑ نہیں بلکہ ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دے گی جس کی اندر وہ سب ہی اڈوانس فیچر ہوں گے جو اس کو فیوچر اسٹیک بنا دیں گے دوستو اس فیوچر کار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹو جی ٹی ای روڈ سٹر دوستو اس کار کو وولٹس ویگن کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اگر اس کار کو آپ اپنی زندگی میں ایک دفعہ چلاتے ہو تو آپ اس کے سفر کو پوری زندگی نہیں بول پاؤگے اس گاری کے دروازے اوپر کی طرف کھلتے ہیں دوستو اس گاری کے اوپر ٹاپ ہونے کے باوجود اس کو چلاتے ہوئے آپ کو اس کی آواز محسوس نہیں ہوگی جو کافی خموشی سے دوسری گاریوں کی طرح تیز سپیڈ میں دور سکتی ہے اس کار کو پہلے ویڈیو گیمز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کار کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے اس کو ریال میں بنا دیا نمبر وان الیکٹری لائنر کار دوستو یہ آج تک کی سب سے تیز چلنے والی الیکٹری کار پان چکی ہے جو صرف چند ہی سیکنڈ میں 315 کلومیٹر فی گنڈے کی رفتار پکڑ سکتی ہے جس کے اندر پاور فول ٹیسلا انجن کے ساتھ پینا سونک کی بیٹریز لگائی گئی ہیں جو اس کی پچاس فیصد پاور کو اور براہا دیتی ہے اسی نتیجے کی وجہ سے اس کار نے سپیڈ کے معاملے میں پرانے سبیری کارڈ توڑ دیئے جس کا ریکورڈ آج تک دوسری کوئی بھی کارڈ نہیں توڑ پائی تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو اسے ایک لائک کر کے دوستو اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن ہون کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ